موسیقی اپنے سینکو کو ہٹانے کے حادث دے دی ہیں تالیبان افغانستان کے بیوین حصہ پر تیجی سے کمجہ کر رہا ہے امریکہ کی واپسی کے بعد افغانستان سے سینکو کی تیناتی کو لے کر تالیبان نے ترکی کو چیتھاؤنی دے دی ہیں افغانستان میں سین نیبلوں کی تیناتی کرنے کے ترکی کی فیصلے کو تالیبان نے نندنیا بتایا ہے ایف وی کی مطابق بدیشی سینکو کی روانگی کے بعد کابول ایئرپورٹ کی سرکشہ کی جمعیداری لینے پر ترکی کو تالیبان نے یہ دھم کی دی ہے جاری بیان میں تالیبان نے کہا ہے کہ ترکی نے غلط صلاح پر یہ فیصلہ لیا ہے یہ ہماری سمپربتہ اور شیطری اکھنٹا کا لہنگن ہے اور ہمارے راشتریہ ہیتوں کے خلاف ہے ترکی کے راشتریہ رشب تیب اردوگان نے نو جولائی کو کہا تھا کہ ترکی اور امریکہ اس بات پر سہمت ہے کہ افغانستان سے ویدیشی سینکو کی واپسی کے بعد کابول ایئرپورٹ کی سرکشہ کی جمعیداری ترکی بلو پر ہوگی ترکی نے کابول ایئرپورٹ کی سرکشہ مہیا کرانے کا وعدہ کیا ہے اور اسے امریکہ اور ترکی کی بیچ اچھے رشتے کے تاور پر دیکھا جا رہا ہے اردوان نے کہا ہے کہ اس مودے پر سکروبار کو ترکی اور امریکی رکشہ منتریوں کے بیچ چرچہ ہوئی ہے امریکہ اور ناٹو کے ساتھ چرچہ کے دوران ہم نے تین کیا ہے کہ میسن کا دائرہ کیا ہوگا ہم کیا سعبی کار کریں گے اور کیا سعبی کار نہیں کریں گے کابول ایئرپورٹ کی سرکشہ مہیا کرانے کا ترکی کا یہ فیصلہ جون میں ناٹو اور سکرس امیلن سے اتر رسلس میں امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے ساتھ اردوان کے بات چیت کے بات سامنے آیا ہے آپ کو بتا دی کبگارستان میں آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ تالیبان لگ بھگ چار سو سے زیادہ سہروں پر کبجہ کرنے کی لگ بھگ تیاری پوری کر چکا ہے یعنی چار سو کے قریب سہروں پر کبجہ کرنے جا رہا ہے آپ کو بتا دیکھ ساڑھے چار سو سہر والا افغانستان میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب مہیلاؤں کی آڑ لے کر تالیبان پوری طریقے سے اٹیک کر رہا ہے عام گھروں میں چھپ چھپ کر حملے کر رہا ہے اپنی حملے کی رن نیتی بنا کر ایک طریقے سے تیجی کے ساتھ بستار کر رہا ہے الگ یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی جہاں پر افغانستان کی ہی سینہ نے ایر اسٹرائی کر کے بیس سے زیادہ تالیبانی آتنکیوں کو مار گی رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے بیس سے زیادہ تالیبانی آتنکیوں کو مار تو گی رہا گیا ہے لیکن اب کیا ہوگا ان سب کے پیچھے کیا کچھ وجہ سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ افغانستان جس تیجی کے ساتھ تالیبان کبجے میں لے رہا ہے دنیا بھر کے ناٹو دیسوں کو بھی سینک چھوڑ رہے ہیں ایک اگست تک اکتیس اگست تک دنیا بھر کی سینہیں وہاں سے ہڑ جائیں گے لیکن ایک ٹریٹی ہوئی تھی افغانستان سرکارگی بھی جس میں ترکی اپنی سینک خاص کر کے کابول ایرپورٹ سے نہیں ہٹائے گا لیکن اب تالیبان نے ترکی کو بھی چیتاؤں نہیں دے دی ہے کوئی ٹریٹی کوئی سندین تتکال اپنے سینکوں کو یہاں سے ہٹائے جائے ویڈیشی سینکوں کی جو ایک طریقے سے وہاں رہنے کا ایجنڈا ہے وہ اس سے کو برداست نہیں کیا جائے گا یعنی ویڈیشی سینکوں میں کسی بھی دیس کا سینک وہاں نہیں رہے گا بہرحال امریکہ نے حامد کر جائی انٹرنیسنل ایرپورٹ کو سرکشہ مویا کرانے کے ترکی کے فیصلے کی سرانہ کی ہے افغانستان میں ترکی کے میسن کو مجبوط بنانے کے لیے ناٹو ساہیوگی اور انکارہ کے بیچ باتچیت جاری ہے کابول ایرپورٹ کے سرکشہ بندوبست درست کرنے کے لیے پچھلے مہینے ایک امریکی پرتیتی منڈل نے ترکی کا دورہ بھی کیا تھا ترکی نے رکشہ منتری ہولوسی اکار اور امریکی رکشہ منتری لینڈ آسٹین کے بیچ بھی اس سلسلے میں کئی بار فون پر بھی بات چیت ہوئی ہے افغانستان میں پشمی دیسوں کے لیے کابول ایرپورٹ اہم مانا جاتا ہے پشمی دیسوں کے راجنہیکو اور سہاتہ کرمیوں کے لیے کابول ہوای اڈڈہ نکلنے کا مکھ راستا ہے چندہ کی بات یہ ہے کہ امریکی سینکوں کی واپسی کے بعد ہوای اڈڈہ تالیبان کے ہاتھوں میں نہ جائے سلیناٹو جلد سے جلد اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی دوزار ایک میں افغانستان میں تالیبان کی خلاف لڑائی میں ایک مہت پون ہی سرا ہے ترکی نے اپنے سینکوں کے سینبلوں کو افغانستان میں تینات کیا ہے بائیڈن اعلان کر چکے ہیں کہ افغانستان میں اکتیس اگستہ کمیر کی مشن پورا ہو جائے گا تو یہ حالت ہو چکی ہے اس طریقے کی خبریں نکل کے آئی ہیں آپ کمنٹ کے مادروں سے اپنے سجھاؤ دینا ایک اور خبر لیتے ہیں سی او کی بیٹھک سے ٹھیک پہلے افغانستان کے بھدیش منتری سے ملے اس مدے پر ہوئی چرچہ پاکستان کو لگا کارارا جھٹ کا افغانی تالیبان تالیبان نے ویان دیتے ہوئے پاکستان کو لتھار لگا دی ہے افغانستان میں بڑھتے تالیبانی آتا ہیں کہ بیچ بھارت اور افغانستان کے بھدیش منتریوں کی بیچ منگلوار کو اہم بیٹھا ہوئی ہے بھارت کے بھدیش منتری اس جے سنکر اور ان کے افغان سمکت شنیف امتار ستا جاکستان کی رازدھانی دوشامبے میں ملاقات ہوئی ہے اور افغانستان میں نبینتم گھٹنا ہو پہ چرچہ کے بعد آپ کو بتا دے سانگائی سا یوک سنگٹن اس سیو کے ویدیش منتریوں کے پریشت اور افغانستان پر اس سیو سمپرک سموک کی بیٹھکوں میں بھاگ لے نکلے اس جے سنکر دو دیو سید دورے دوشامبے میں تھے یہاں پر افغانستان کے ویدیش منتری سے ملاقات ہی اپنے آپ میں کئی مائنے میں مہت پونڈ بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے افغان میں جو حالات ہیں تالیبان جس طریقے سے اپورے افغانستان پر قبضہ کر رہی ہے اس سے بھارت کی بھی ٹینسن بڑھی ہے لیکن حال فلحال میں افغانستان میں تالیبان کے ایک بیان نے ایک طریقے سے پاکستان کو قرارہ جھٹکہ دے دیا ہے اور بھارت کے ایک طریقے سے یہ بھی ساپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت جو کوٹنی تھی چل رہا ہے تالیبان کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے سار تھک ہوتی نظر آ رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے سعودی عرب میں تالیبان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد تالیبان نے بڑا بیان دیتے ہوئے پاکستان کو قرارہ جھٹکہ دے دیا ہے عمران خان اور پاکستان کی کٹ پتلی بننے سے انکار کر دیا انہیں کہا ہم بھارت کے خلاف کسی طریقے سے اپنے لڑاکوں کا استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان اپنے آتنکیوں کے جریے تالیبانی لڑاکوں کو جمہ کسمیر کی طرف بھیجنا چاہتا ہے لیکن بھارت کے خلاف تالیبان کسی بھی قیمت پر نہیں اترے گا اور یہ نہیں ہونے دیں گے پاکستان سرکار ہمیشہ سے تالیبان کا پریوگ کرتی آئی ہے اور اب بھارت کے خلاف یہی پریوگ پھر سے عمران خان کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کو بتا دے کہ بھارت ویدیش منترال ہے کافی ایکٹیو ہو چکا اور خاص کر کے تالیبان کو لے کر بھی سمپرک سا دے جا رہے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں مندر جلانے کے ساڑھے تین سو ار اوپیوں سے مقدمہ واپس لے گی پاکستان سرکار جی ہاں یہ بڑی قبر اب آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے پاکستان کی خیبر پاکتنوہ سرکار نے منگلوار کو کہا ہے کہ وہ مندر جلانے کی گھٹنا کو ساڑھے تین سو ار اوپی پر سے مقدمہ واپس لے گی یہ گھٹنا پچھلے سال ہوئی تھی وہاں کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اندو سمجھدائے نے اپنے سب ہی ار اوپیوں کو ماف کرنے کی بات کہی دی ہے جبکہ پاکستان کے مانو ادھکار کارکرتا کو سرکار کے دعویٰ میں جھول نظر آ رہا ہے گھر طلب ہے کہ اس گھٹنا کے بعد پاکستانی سپریم کورٹ نے خود کو سنگیان لے کر دفورن مندیر کے پنرنے رمان کا آدیش دیا تھا لیکن اب پاکستانی سرکار ستھانیہ بجرگو کی ایک اور اپچارک سنسطھا کے جریعے اس ماملے کو رفع دفع کرانے کی کوسس کر رہی ہے پاکستان کی خیبر پکتنوہ پراند کے انترک ویبھاگ کے ستروں کے مطابق اس نے مندر جلانے اور ساڑھے تین سواروں کو سے آپرادھک مقدمہ واپس لینے کی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ ہندووں نے انہیں ماف کر دیا ہے وہاں کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس ماملے کو سلجھانے کے لئے جرگہ گٹھت کی تھی جن میں ہندو سمدھائے کے سترسے نے آروپیو کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب آپ سمجھئے کہ ہندو کی مافی نامی ستنت روپ سے ہے یا پھر اس پر بھی دباؤ ہے لیکن ہو کچھ بھی جس طریقے سے اپرادیوں کے مقدمے واپس لیے گئے ایک بات تک کلیر ہو گیا گیا ہوگا یہ ہے عمران خان کی سچائی یہی کارڑ ہے کہ عمران خان سرکار پوری دنیا میں بدنام ہوئی پڑی ہے تو دوستو بڑی گھبر میں تنہی لگنگیر آپ بھی مانتے ہیں کہ آتنگ کیا موتور کرا راجوہ بھارت ہی دے گا اس ویڈیو کو